موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کے مہنے میں کسرت سے استغفار کیا کرو بے شک اس کے ہر ہر لمحے میں اللہ رب العزت کئی کئی افراد کو آگ سے نجاد عطا فرماتا ہے سبحان اللہ یعنی اس مہنے کے ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کہیں لوگوں کو توبہ استغفار کرنے سے آگ سے نجاد عطا فرماتا ہے اسی طریقے سے مزید پیارے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رجب و شعبان میں سات مرتبہ کہا یعنی یہ کلمات پڑھے تو اللہ رب العزت اس پر مقرر دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو ارشاد فرمائیں گا کہ اس کے گناہوں کا جو صحیف آئینے ہمارے جو نام عامال ہے اس کو مٹا دو یعنی گناہوں کو مٹایا جائیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طریقے سے حضرت اشرف جھانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات میں ہے کہ ماہ رجب میں بہت استغفار کرے یعنی توبہ کرے جو شخص ماہ رجب میں تین ہزار بار اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائیں گا وہ کلمات یہ ہیں استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جميع الذنوب والآثام سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت عطا فرمائے محترم ناظرین یہ بڑا عظمت والا برکت والا رحمت والا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو ہم کو رازی کرنا چاہیے اور اپنی مغفرت کرا لینی چاہیے یقینا ہم گنیگار ہیں بدکار ہیں بری عمال ہیں ہمارے موقع اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھر سے یہ مہینوں یہ برکت والے مہینیں عطا فرمائے ہیں تو ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر کے اللہ کو رازی کرنا چاہیے ہمارے گناہوں کو خطاہوں کو اللہ بخش دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے بالخصوص ہمیں توبہ استغفار کرنے کی نکتوفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے رازی ہو جائے ایسے عمل کرنے کی نکتوفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت جس طریقے سے فسند فرماتا ہے اس طریقے سے اس کی عبادت کرنے کی نکتوفیق عطا فرمائیں میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ